اسلام علیکم میں ڈاکٹر فارع بخاری پاکسلام پاسٹیبلی کی جئے پرسن آپ کی بیٹی آپ کی بہن آپ کی مال جیسی آپ سے کراچی سے بات کر رہی ہوں بہت زیادہ دیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے چاویس گھنٹوں میں پیوٹن جو کہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے اردوگین کے پاس روحانی کے ساتھ ترکی میں ان کی بیس ٹاکس چل رہی ہیں یمن کے بارے میں اور اس نے سعودی عربیہ کو سالسی کی میڈییشن کی ٹریوز کی پیشکش کی ہے تاکہ یمن کی وار قتم ہو جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے قرآنک ریفرنس دیا ہے سعودی عربیہ کو ایٹ دی سیم ٹائم یونائیت سٹیٹس ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ سعودی عربیہ اگر چاہتا ہے کہ وار ہو اور ریسپونس آئے تو اس کو بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے وائٹ ہاؤس کو یو ایس آرمی کو پیش کر دیا ہے سعودی عربیہ کے سامنے اور ایران کے خلاف جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت یہ ان کی وار ہے ایران کی خلاف سعودی عربیہ کی وار نہیں ہے یہی میں آپ کو بات سمجھا رہی ہوں بڑے عرصے سے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو مفت کی جنگ مل جائے اس نے ٹرمپ نے ان کی ایکانومی ابھی ویک ہے اور ٹرمپ نے الیکشن جیتنا ہے اگلے سال کا اور اس بیسس پہ جیتنا ہے کہ اس نے افغانستان سے اپنی فوجیں واپس بلانی ہے اور ایران کو نیٹرلائز کرنا ہے جو کہ اس نے اپنی کیمپین وعدہ کیا تھا تو افغان میں افغانستان میں ان کی افغان یو ایس ٹوپیس ٹاکس تھی وہ تو ختم ہو گئی وہ انڈ ہو گئی لیکن اس سلسلے میں جو ان کی سکس ٹریلین ڈالر کا ہیمریج ہے وہ ختم نہیں ہوا جس کے نتیجے میں اب ان کو اپنی وار مینٹین کرنی پڑ یہ وہاں پر اور سکس ٹریلین ڈالر کے ہیمریج جو ہے وہ ایکانومی کا وہ کنٹینیوسلی چل رہا ہے تو ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اتنا کہ یہ ایران کی وار میں انگیج ہو سکے انڈریکٹلی دوسری طرف سے امریکیوں کا ایک سیویلین پریشر ہے کہ آپ نے یہ وار نہیں کرنی ڈیموکرائٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ وار نہیں کرنی تو اب انہوں نے کوئی ایکسکیوز بنانی ہے وہ ایکسکیوز انہوں نے خود بننے دی یہ دکھا کر کہ یہ جو ابھی ارامکو پہ اٹیک ہوا ہے یہ سٹاپ کر سکتے تھے اس کو روک سکتے تھے لیکن انہوں نے اس کو نہیں روکا اور آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں اب ہوا کیا ہے تو یہ یہ چیز جو ہے یہ مطلب انہوں نے جان بھوج کے یہ اٹیک ہونے دیا جبکہ ان کی ملٹری بیسز ہیں ان کے دیفنس کانٹریکٹس ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ انہوں نے سعودی عربیہ کو دھوکا دیا اور اب اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب تقریباً آپ کی سعودی عربیہ کی بڑی لارچ اماؤنٹ آف آئل کی سپلائے جو ہے وہ ڈیپلی افیکٹ ہوئی ہے اور جس کو یہ بڑی آسانی سے روک سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں روکا کیونکہ چاہتے تھے کہ ایسکلیشن ہو کانفلکٹ بڑھے تباہی بڑھے اور اب جبکہ سعودی عربیہ بھی اپسٹ ہے تو یہ اب اس کو مزگائیڈ بھی کر رہے ہیں ایران نے کہا ہے کہ ہم نے یہ اٹاک نہیں کیا تھا جو ریبلز ہیں ہوتھی ریبلز ہیں جو کہ وہاں پر ہوتے ہیں یمن میں ہوتے ہیں انہوں نے اس اٹاک کو کلیم کیا ہے لیکن وہ دیر انہوں نے سٹیٹ اف وار اس اٹاک کوئیشن جو ہے ان کی ویڈنگ کو ان کی ہسپٹلز کو ان کے بچوں کو بام کر چکی ہے اسریلی طے ہو اس کی تیاروں کی طرح تو اب انہوں نے ریجیالیٹ کیا ہے انہوں نے جواب دیا لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے اس اسریلیس بھی بیٹھے ہوئے ہیں جس کے اندر امریکنز بھی بیٹھے ہوئے یہ انکمنگ ڈرون کو کیوں نہیں روک سکے اور جان بوجھ کے انہوں نے نہیں روکا کیونکہ چاہتے تھے کہ ان کو ایک اسکیوز ملے ایران کی خلاف اٹیک کرنے کے لیے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ایک فانانشل جو ہے وہ بھی انوالڈ ہے وہ اس طرح سے انوالڈ ہے کہ جب یہ آئل ان کا بسٹ ہوا ہے سعودیز کا تو جو اراک میں امریکہ کی آئل ویلز جو کہ آکیپائیڈ ہیں ڈک چینی کی ہیلی برٹن آئل کمپنی سے اور چینی کمپنی سے اس کو بہت زیادہ پروفٹ ہوا ہے آئل بیچ کر ایک دو دنوں میں جب سے ایران کو کی آئل ویلز کو تباہ کیا گیا ہے تو اس کو پروفٹ ہوا ہے تو پیسہ بہت زیادہ انوالڈ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نائن الیون کروا دیا صرف اور صرف پیسے کے لیے ایک دن پہلے آپ یقین کر رہے ہیں کہ ٹریلینز او ڈالرز پینٹیگون سے غائب ہو گئے تھے اور یہ بات رمزفیلڈ نے خود بتائی ہے بیٹھ کے کہ پینٹیگون سے ٹریلینز او ڈالرز غائب ہو گئے ایک دن پہلے نائن الیون سے پہلے تو یہ وہ لوگ ہیں جو پیسے کے لیے اپنے بندوں کو مروا سکتے ہیں تو یہ تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ ان کا سو کالڈ ایٹی ایم بینک ہے سعودی عربیا جو کہ ان کو کب سے کب سے پیسے دے رہا ہے کب سے ان کو ہلپ کر رہا ہے کب سے ان کو مطلب اتنی ان کو مل رہی ہے ایم ای سی کو اس سے تقویت مل رہی ہے سعودیز سے تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکریفائس کر دیں صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے کہ ان کو ایک فری وال مل جائے سعودیز کو آگے کریں سعودیز سے تباہ کر دیں اور ظاہر ہے ایران is number one اس کے بعد پاکستان ہے پاکستان is number two بلکہ پاکستان کو already انگیج کروا چکے ہیں موڈی کے دھرو اب آپ نے دیکھا ہے کہ یو ایس میں ٹرمپ جو ہے وہ موڈی سے ملے گا کیونکہ موڈی اس کا کتہ ہے نیتی یاہو اور موڈی اس کے کتے ہیں تو وہ اپنے کتے سے ملے گا وہ اس کی پریزنٹیشن ہوگی اور وہ وہاں پہ جا کے اس کو انڈوس کرے گا کہ ہاں موڈی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم موڈی کے ساتھ ہیں اور ہم اس وار میں موڈی کا ساتھ دیں گے تو یہ ایک پبلک انڈوسمنٹ ہے پریزنٹ کی تو یہ صرف اور صرف اس وقت چاہتے ہیں کہ ایریا میں اسکلیشن ہو ویپنز بکیں اور ان میں تباہ کون ہوگا مرے گا کون شہید کون ہوگا مسلمان ہوگے آپ دیکھیں نا یمن میں کون شہید ہوا مسلمان ہوئے سیریہ میں کون شہید ہوا مسلمان ہوئے لیبیا میں کون شہید ہوا مسلمان ہوا عراق میں کون شہید ہوا مسلمان ہوا افغانستان میں کون شہید ہو رہا ہے مسلمان ہو رہا ہے پاکستان میں کون شہید ہوا وار اگنس ٹیوریزم میں مسلمان ہوا تو یہ تو ایک کرسیڈ وار ہے جو کہ یہ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف کشمیر میں کون شہید ہو رہا ہے مسلمان ہو رہا ہے انڈیا میں کون شہید ہو رہا ہے لنچ کون ہو رہا ہے مسلمان ہو رہا ہے یونیارید نیشنز کے پاس آپ کا سولوشن نہیں ہے یونیٹی نیشنز جو ہے وہ آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتی اگر وہ چاہے بھیر تو کچھ نہیں کر سکتی اول تو وہ چاہے گی نہیں کیونکہ وہ ان کی ان کی وہ ہاؤس میڈ ہے ان کا ٹول ہے اس لئے اس پر بھروسہ مت کریں اس وقت آپ کی نمبر ون کوشش ہونی چاہے گی سعودیز اور ایرانینز کی دوستی کرائیں اور میں کمنٹ کروں گی تیب اردوگان کو کہ آج اس نے ثابت کر دیا ہے کہ پوری مسلم لیڈرشپ میں وہ سب سے زبردست مسلم لیڈر ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ سعودیز کی اور ایرانینز کی دوستی ہو اور یمن کی وار ختم ہو یمن کی وار ختم ہو جائے گی ایران پہ سے خطرہ ٹل جائے گا ادھر سے جب ایران پہ سے خطرہ ٹلے گا ایران کی اور سعودیز کی وار نہیں ہوگی امریکی اس وار کے خلاف ہیں افغانستان سے یہ فوجے جائیں گی اور وہاں سے جب موڈی کو یو ایس کی سپورٹ ختم ہوگی اسرائیل کی سپورٹ ختم ہوگی under severe civilian pressure of US تو وہ بھی کشمیر سے نکلے گا اور مجبور ہو جائے گا کہ وہ plebiscite کرائے اس لیے آپ کو یہیں پہ اسی وقت آپ کا جو فوکس ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے کہ سعودیز اور ایرانینز کا ٹروس ہو ان کی دوستی ہو اور یمن کی وار ختم ہو یمن کی وار ختم ہوگی کشمیر کا مسئلہ ہل ہو جائے گا افغانستان میں تیس آ جائے گا کشمیر میں پیس آ جائے گا پاکستان میں آمن آ جائے گا that's all I have to say اللہ حافظ